بیشک زنگ کے دارگ ہیں میں کہتے ہوں ایسے کپڑا لشکارے مارے گا کہ آپ لوگ خود دیکھیں حیران رہ جائیں گے آپ کو ایسا کلینر بتانے جارہی ہوں کہ چائے بچوں سے گر بھی گئی ہے شیڈ کے اوپر بیشک وہ کلر والے کپڑے ہیں بیشک وہ وائٹ کپڑے ہیں یہ کلینر چٹکی میں صاف کرے گا اتنا کمال کا کلینر لے کے آئی ہوں کہ آپ لوگ بیشک کلر کپڑوں سے اتاریں لیکن کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوگا سلام علیکم جی جلدی سے لائک کر دیں ساتھی سبسکرائب کر لیجیگا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیگا اللہ تعالی آپ لوگ کو بہت پرسکون خوشیاں اور کامیابی دیں اور دینے کی توفیق دیں یہاں پر جی سب سے پہلے میں اپنے گھر کے اس ایڈیا میں آئی ہوں جہاں پر زنگ مجھے نظر آیا تھا تو میں نے وائٹ کپڑے کے اوپر اچھے طریقے سے زنگ کو لگا لیا ہے تاکہ آپ کو لائف ریزلٹی دکھاؤں آپ لوگ نے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے کپڑوں کی ہر ٹینچن کو بھول جانا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا کلینر بتانے جاری ہوں کہ اگر آپ لوگ کے وائٹ کپڑوں پہ یا کلر والے کپڑوں پہ کوئی داغ لگ گیا ہے یا بہت سخت داغ ہے جو کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو بھئی پریشان نہیں ہونا یہ ویڈیو ہر گھر کے لیے ہے کیونکہ ہر گھر گالے اس کو یوز چپ کریں گے تو حیران رہ جائیں گے اگر آپ لوگ خواتین گھر خود نہیں کام کرتی آپ کی ہیلپر کرتی ہیں تو اپنی ہیلپر کو اس ویڈیو کو ضرور ووچ کروائیے گا کیونکہ مہنگی کپڑی لے کے آنا اس کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے اس لیے جتنے بھی سخت داغ ہوں گے اس طرح کے جو کہ آپ لوگ کپڑے دھو بھی لیتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں وہ نشان نظر آ رہے ہوتے ہیں اب ہم لوگ بلیچ بھی نہیں یوز کر سکتے کیونکہ بلیچ جو ہے وہ کلر والی کپڑوں سے کلر ہی اکھار کے رکھ دیتی ہے مزید کی بات یہ ہے کہ آپ کو اسی ویڈیو میں دو کی سبکی کے لیے نہ بتاؤں گی جو کہ آپ کی زندگی ہی آسان کر دیں گے چلیں جی سب سے پہلے ہم لوگ چائی کا اور زنگ کا اس طرح کے اگر آپ کے داگ دبے لگ چکے ہیں وائٹ ریس کے اوپر تو اس کو اتارنے کیسے ہے اس کا کلینر بناتے ہیں اب یہاں تک ویڈیو کے آ ہی گئے ہیں تو ویڈیو کا اینڈ بلکل بھی سکیپ نہ کیجئے گا کیونکہ ویڈیو بہت مزیدار بہت ہی زبردست بڑی ہی کار آمد ہونے والی ہے یہاں پر جی سب سے پہلے میں نے دو چمچ آپ لوگ پر ڈپینڈ کرتا ہے کتنے آپ لوگ نے داگ اتارنے ہیں اس حساب سے ہی آپ لوگ نے کلینر کو تیار کرنا ہے سب سے پہلے میں نے دو چمچ میٹھا سوڈا لیا ہے یعنی کہ بیکنگ سوڈا بیکنگ پاودر بلکل بھی نہیں کہہ رہی نہ اس نے کام کرنا ہے بیکنگ سوڈا لینا ہے یعنی کہ میٹھا سوڈا اس کے بعد آپ لوگ نے دو سے تین چمچ آپ لوگ نے لینے ہیں وینیگر یعنی کہ سرکا کے میں دو سے تین چمچ اس لیے لے رہی ہوں کیونکہ میں نے دو طرح کے داگ جو ہیں وہ دبے جو ہیں وہ ختم کرنے ہیں ایک چائے کا ایک زنگ کا تو اس لیے مجھے تھوڑا سا زیادہ بنانا پڑا ہے اگر صرف ایک کرنا ہوتا ہے تو میرے لیے ایک ایک چمچ کافی تھا اس کے بعد آپ لوگ نے جو کپڑوں والی بلیچ ہوتی ہے جو کہ عام ہر گھر میں موجود ہوتی ہے آپ لوگ نے ایک سے دو چمچ اس کے ایڈ کر لینے ہیں یا ایک چمچ ہی کافی ہوگا اب آپ لوگ نے میری خور سے بات سنی ہے کہ میں نیکس کیا چیز ایڈ کرنے لگی ہوں وہ لینی ہے آپ لوگ نے ابھی جو میں ڈال کر رہی ہوں وہ ہے جی ڈیش ووش کلینر جو کہ گھر میں ہی بنایا ہے جس سے میں نے آپ کو ووش روم کچن دیواریں اور فرش اتنی کمال کی کلیننگ کرتا ہے مزید کی بات یہ ہے ان داگ دوبوں کو اتاننے کے لیے بھی یہ شاندار کلینر ہے اس لیے اس کو ضرور بنائی گا تقریباً تین ویڈیو پیچھے یہ ویڈیو میری مل جائے گی آپ کو اس کا لنک میں اینڈ سکرین پہ بھی دے دوں گی اس کے علاوہ آپ کو کارٹس میں بھی مل جائے گا بہت ہی یہ کمال کا کلینر ہے ابھی آپ لوگ نظارہ چیک کیجئے گا جیسے ہی یہ میں ڈالوں گی ابھی ایک لیکوڈ باقی ہے وہ سیکرٹ لیکوڈ ہے ابھی میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ وہ کون سا ہے لیکن اس کو کمپلیٹ اس کی ڈیٹیل آپ کو اینڈ پہ مل جائے گی اب یہاں پر جی آپ لوگوں نے توتھ بیسٹ والا بریش لینا ہے اچھے طریقے سے اس کو رب کرنا ہے آپ لوگ خود چیک کر لیں ابھی تو میں نے محنت بھی نہیں کی ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا اس کو رگڑا بھی نہیں دیا اور جو زنگ ہے وہ رموو ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے آپ کو پتہ ہی ہوگا وائٹ کپلوں کے اوپر سے زنگ کبھی بھی نہیں اترتا یہاں پر جی وہ لیکوڈ میں ایٹ کرنے لگی ہوں جو کہ سیکرٹ ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو ویڈیو کے انڈ پہ مل جائے گی بہت ہی کمال کا بڑا ہی زبردست جو ہے وہ آپ کو طریقہ بتا دیا ہے زنگ اتارنے کا آپ لوگ جب خود بھی اتاریں گے نا زنگ کے علاوہ وائٹ کپلوں کے اوپر کوئی سالن کا یا چائے کا یا کسی بھی قسم کا کوئی داگ لگ چکا ہے جو کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تو بھئی سیم یہی فارمولا آپ لوگوں نے اس کے اوپر اپلائی کرنا ہے یہاں پر آپ کو یہ بتاتی چلوں آپ لوگوں نے یہ فارمولا کبھی بھی کلر والے کپڑوں کے اوپر یوز نہیں کرنا ہے یہ صرف اور صرف وائٹ کپڑوں کے لیے ہے اگین بتا رہی ہوں یہ صرف میں وائٹ کپڑوں کے لیے بنایا ہے یہ والا فارمولا آپ لوگوں نے کلر کپڑوں والے پر کون سا فارمولا یوز کرنا ہے وہ آپ کو ابھی نیکس ویڈیو میں مل جائے گا انشاءاللہ اس لئے ویڈیو اینڈ تک دیکھئے گا اب یہاں پر جی آپ لوگ خود دیکھ لیں تھوڑا سے میں نے میٹھا سوڑا او لگایا ہے لیکوڈ جو بنایا ہے ابھی میں نے وہ بھی تھوڑا سا او لگایا ہے جہاں پر مجھے لگایا ہے کہ بہت گہرا داگ ہے اس لئے اچھے طریقے سے وہاں پر تھوڑا سوڑا اور یہ جو لیکوڈ ہم لوگوں نے تیار کیا ہے اس کو اگین لگائیں گے اور وہاں پر رب کریں گے ابھی آپ لوگوں کو میں دھوکے دکھاتی ہوں کہ بے زنگ کا نامنشان بھی باقی نہیں ہوگا اتنا یہ پاورفل اتنا کمال کا یہ کلینر تیار ہو چکا ہے آپ لوگ پریشان ہوتے ہوں گے دو بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں کہ اتنی زبردست صفائی کر دیتے ہیں کہ کوئی بھی داگ دبا جو ہے وہ نہیں رہتا لائیو آپ کو دکھا رہی ہوں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہی دو رہی ہوں اس طرح تھوڑا سا اور رب کیجئے گا اپنے ہاتھوں کی مدد سے اس کے بعد جی آپ لوگ خود دیکھ لیں ریزلٹ کہیں بھی کوئی داگ آپ کو نظر نہیں آئے گا ہے نا کمال کی بات اب لائک تو کر دینا لائک کرنے کا ابھی رک جائیں ابھی وہ چائے کا داگ جو کہ اترنے کا نام ہی نہیں لیتا اس کے ساتھ آپ لوگوں نے یہ کیا کرنا ہے وہ بھی دیکھ کر آپ لوگ حیران رہ جائیں گے جلدی سے لائک کر دیں ساتھ ہی سبسرائب کر لیجئے گا اور اس پیاری سی خوبصورت سی انفرمیشن کو زبردست کلینر کو اپنی پیاری سی بیوٹی فل فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ کر بھلا ہو بھلا آپ لوگ نے اگر فائدہ لیا ہے تو دوسرے بھی لے سکیں یہاں پر جی شیٹ کے اوپر لگ جوکا تھا کل کا لگا ہوا ہے مزید کے بعد یہ بتاؤں آپ کو کل کا یہ لگا ہوا ہے چائے کا داگ جوکے بھئی میں نے سوچا پہلے میں اتارنے لگی پھر میں نے سوچا کیوں نہ پیاری سی یوٹیوب فیملی کے آنکھوں کے سامنے ہی اس کو اتارا جائے اب یہاں پر جی میں نے وہ شیٹ کو رکھ لیا ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے سی میرے پاس وہی کلینر بنا ہوا ہے کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جو وائیڈ ڈریس پر آپ لوگوں نے کلینر بنانا ہے اس لیے وہ ہر قسم کے داگ پر لگ سکتا ہے صرف وائیڈ ڈریس کے اوپر وہی کلینر جو ابھی ہم لوگوں نے تین سے چار چیزیں ملا کے بنایا ہے آپ لوگوں نے وہی کلینر جو ہے وہ سارا اس چائے کے اوپر گرا دینا ہے اب آپ لوگوں نے سیم وہی پروسس کرنا ہے آپ لوگوں نے برش لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے رب کرنا ہے بلیو می آپ لوگ کہیں گے کہ بھئی یہ تو جادو ہو گیا کہ اتنے گہرے داگ تھے ہماری شرٹس کے اوپر اتنے بچے گندے کر لیتے ہیں چھوٹے بچے جب وائیڈ ڈریس پہنتے ہیں شوک سے مائے پہناتی ہیں لیکن وہ گندے کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ دکھ ہوتا ہے کہ بھئی اتنے اچھے سلائی کی ہوئے تھے اتنے اچھے ڈریس تھے داگ تو اترے کا نامین لے رہے تو بھئی بس آپ لوگوں نے ٹینشن نہیں لینی یہ کلینر پھر آگیا ہے یہی لیکورٹ آپ لوگ نے ایک چمچ بھر کے پھر چائے کے اوپر گرانا ہے یا آپ لوگ چاہیں تو اس کے اندر مکس بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ لوگ بعد میں ڈالیے گا تاکہ اچھے سی یہ کلیننگ کرے مزید کی بات بتاؤں اس کی پرائس صرف اور صرف یہ بڑی شیشی ہے میرے پاس اسی روپے ہے لیکن اس سے چھوٹی چالیس کی ملی جاتی ہے چالیس والی شیشی سے ایزی ری آپ لوگ پورا منس جو ہے وہ گزار سکتے ہیں اس کا نیم کیا ہے اس کی پرائس کیا ہے اگین آپ کو اندر پہ بتا دیتی ہوں بہت ہی کمال کی یہ کلیننگ کرتا ہے یہاں پر جی دیکھ لیں ابھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں پہلے آپ لوگ نے ہاتھوں کی مدد سے اچھے طریقے سے اس کو تھوڑا سا رب کر لی جائے گا پھر آپ لوگ دیکھئے گا چائے کے نشان کا کوئی بھی نام و نشان جو ہے وہ باقی نہیں رہے گا اتنی یہ کمال کی کلیننگ کرتا ہے اتنا یہ کمال کا کلینر ہے کہ کمال ہو جائے گا آپ کا دل خوش ہو جائے گا جلیں جی چلتے ہیں نیکس پارٹ کی طرف لائک تو کر دینا اس کو دیکھنے سے پہلے کیونکہ کلر کپڑے تو بھئی ہر کوئی پہنتا ہے کہ اس فائر کے کبھی نشات کے کبھی کس کے اتنی مہنگی کپڑے لے کے جب کوئی نشان لگ جائے وہ بھی گھندا سا اس طرح تو بہت دکھ ہوتا ہے تو بھئی آج کے بعد آپ لوگ نے دکھ نہیں کرنا آپ لوگ نے صرف اور صرف یہ کلیننگ کا پروسیس کرنا ہے جو کہ میں آپ کو بتانے لگی ہوں بلیو می کلر بلکل بھی نہیں اترے گا اور ہنڈر پرسنٹ آپ کے ڈریس کی کمپلیٹ کلیننگ ہو جائے گی ہاتھ میرے گلے تھے اس لئے شرٹ جو ہے وہ تھوڑے گلی ہوگی ہے اب یہاں پر جی نشان آپ کو نظر آ ہی رہا ہوگا آپ لوگ نے کیا کرنا ہے ایک چمچ بھر کے اس کے اوپر ڈالنا ہے میٹھا سوڈا اس کے بعد آپ لوگ نے ایک سے دو چمر بھر کے اس کے اوپر ڈالنے ہیں وینیگر یعنی کہ سرکہ سرکہ کھانے کے ساتھ بہت بڑا کلینر بھی ہے آپ کو پتا ہی ہوگا میں نے کافی ویڈیوز میں اس سے لیٹڈ آپ کو کلیننگ زبردست بتائی ہوئی ہے کچن کی گھر کی ہر طرح کی اب یہاں پر جی آپ لوگ نے صرف یہ دو چیزیں ڈالنی ہے تھرڈ چیز آپ لوگ نے وہی چیز ڈالنی ہے جو کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں یہ دیکھ لیں آپ کو کلوز کر کے دکھا بھی دیتی ہوں کہ اس کا نام کیا ہے اس کا نام ہے ہائیڈروجن پر اوکسائیڈ جو کہ یہ بڑی شیشی ہے یہ ایٹی روپے گیا یہ ہے یہ دیکھیں یہاں پر میں آپ کو شو کر رہی ہوں پیسے بھی کہ یہ کتنے گیا یہ ہے آپ لوگ نے یہ صرف ایک شیشی لاکھ رکھ لینی ہے یہ بالکل بھی کپڑوں کا کلر جو ہے خراب نہیں کرے گا اتنا یہ کمال کا کلینر ہے اتنا زبردست ہے جب آپ لوگ لگائیں گے اور رب کریں گے تو بھئی کمال ہو جائے گا ابھی آپ کی آنکھوں کے سامنے دکھاتی ہوں یہ شرٹ سے داک اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا دو سے تین مرتبہ میں اس کو دھو چکی تھی تو میں نے سوچا یہ لگانے سے پہلے کیوں نہ آپ کو لائف ریزلٹ بھی دکھایا جائے اور آپ کو میں زبردست کمپلیٹ کلیننگ بھی دکھا ہوں یہاں پر جی جیسے ہی جو داک تھا وہ رموو ہو چکا ہے اب آپ کو میں دھوکے دکھاتی ہوں اتنی کمال کی کلیننگ ہوتی ہے اس کو مسٹرائی کی جائے گا جاتے جاتے لائک کر دیں شیئر کر دیں اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ یہ کلیننگ آپ کو کیسی لگی تینکیو سو مجھ ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے ویڈیو کو لائک کرنے کے لیے شیئر کرنے کے لیے ابھی دھوکے بھی دکھا دیتی ہوں کسی بھی غلط فہمی میں نہ رہیے گا بہت ہی زبردست بڑی ہی کار آمد یہ ٹپس ہیں اس کو مسٹرائی کرنا ہے آپ لوگ نے اور مجھے کومنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو کس طرح کی ٹپس ہے گے انشاءاللہ آپ کی اپی آپ کی ویسی ہی ٹپس لے کے گئے شیئر کرنے کے لیے